اسلام علیکم ہائی ویوز ویلکم تو بائی چینل ٹیکسٹائر ایکسپرٹ آج ہم میں محمد احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں بھی حاضر ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹاک جو مینڈڈ ہو جاتا اس کے بعد اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں یہ فولڈنگ ہے یہاں پہ جو مینڈ سٹاک ہوتا ہے اس کو فولڈ کیا جاتا ہے فولڈ لگا کے اس کو تھانوں کی شکل میں یا بیلوں کی شکل میں بنا کے اس کو ہم سٹاک میں رکھ لیتے ہیں یہ ہم ابھی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ فولڈ مال جو ہے ہمارا گریز فولڈ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم اس کو سارا سٹاک رکھ لیتے ہیں یہ ہمارا گریز ڈاؤن سٹاک ہے وہ ہمارا سٹاک ہے جو ابھی یوز نہیں ہو رہا کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہے آرڈر آ چکا ہے لیکن ابھی اس کی ڈیٹ شکل میں ڈیٹ نہیں آئی اس لئے ہم اس کو بھی یوز نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا سٹاک ہے جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں جو سٹاک جس کا ہمارے پاس آرڈر آ جاتے ہیں یہاں سے ہم اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں وہ ہمارا ہے پروسیسنگ کڈاؤن پروسیسنگ کڈاؤن سے ڈائریکٹ مال جوڑا ہے وہ ہماری مشینوں پہ پری ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ ایشو ہونا ہوتا ہے یہ ہمارا ہے گریپ پروسیسنگ یہاں پہ ہمارا سٹاک جو ٹرانسفر ہو چکا ہے یہ وہ سٹاک ہے جو کنفرم ہے جو کہ پلان میں لیا جا چکا ہے بی بی تی کی طرف سے ہماری طرف سے یعنی ہم اس کو ایشو اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ سٹاک آج اور ایک یا دو دن میں ایشو ہو جائے گا